شویبی گرامل سکول مونڈیسری تر میٹریک انگیش میڈیم خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونڈیسری کلاس روم میں آپ کے ننے منے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ بہر جدید کے تقاضوں کے مطابق آوڈیو ویڈیو اور جدید مٹریل کے ذریعے تعلیم دی جاتے ہیں پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو پیتر بنانے کے لیے ریپورٹ رائٹنگ کلاسز نیوز پیپر کلاسز سائنس ایکٹیوٹی پریزنٹیشن کلاسز اور پیکٹیکل پر بھی کچھ اسی توجہ دی جاتی ہے جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں کراچی کی سطح پر سپورٹس اور تعلیمی مدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول سکول کی محنت اور مہارت کا مو بولتا سب ہے میٹرک میں سو فیسد ڈیزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پودیشن داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس ون شاوری لینگر کیمپس 2 رحمت چاک پون 0213 پریپل سکس 1749 0213 640 6946 اسلام علیکم کلاس سیکس آج ہم چپٹر پڑھیں گے محنت جی عظمت پیج نمبر 31 میں چپٹر ہے محنت جی عظمت یعنی محنت کی عظمت کیا ہے کہ ہم محنت کریں گے تو ہمیں کیا کیا اس میں حاصل ہوگا اس چپٹر میں میں آپ کو سمجھاؤں گی محنت سان سجی جہاں جو کارکانو حلی تو محنت سان اسان پنجی ائی پنجی گھرن جی بھاتی رائے روزی کمائن تھا محنت میں خدا راضی تھی تو اللہ تعالی مزدور کے پنجو دوست سڑی تو یعنی محنت جو ہے وہ ساری محنت سے ساری دنیا کا کارکانہ چل رہا ہے محنت سے ہم اپنے اور اپنے گھر والوں سے روزگاری حاصل کرتے ہیں محنت پر سے خدا راضی ہے اور اللہ تعالی مزدور کو اپنا دوست کہتا ہے اللہ تعالی ان معنو کا ناراض تھی تھی تو جے کو بے انسان دھوکوں ہیں تھگی کری دولت گڑ کری تو اللہ تعالی جو ہے اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو کسی کو دھوکہ دے اور کسی دھوکہ اور بے فریب سے کسی کی دولت لوٹ لیں دنیا جی سونن سگھارن میں مزدور جو وڑو کردارہ ہے یہ دنیا کی جو خوبصورتی ہے اس میں مزدور کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے قدیم زمانے جو ان آلی شان امارتون مسجدون مندیر منار ملک جی سونن سجھائن ویجن ایڑین امارتن کے اسین پنجی ملک جو مان سمجھوں تھا ڈی سی ڈاڈا خوش تھی انتابعین ملکن جو مانو یہی یادگار ڈیسن لائے اسان جی ملک اچن یہ جو دنیا کی خوبصورتی ہے یہ مزدوروں کے ہاتھ میں ہیں قدیم زمانے کی عریشان امارتیں مسجد منار مندیر اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے اہم امارتیں ہیں جو ہمارے ملک کی عزت ہے اسے دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں ایسی امارتیں جو دوسرے ملک کے لوگ ہمارے ملک کو یادگار کی طور پر دیکھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے ملک کے معصوم شاہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ملک میں معصوم شاہ کا منار ہے لاہور کی بادشاہی مسجد ہے تھٹے کی شاہ جہاں مسجد ہے رانی گوڑ گوڑڈجیج کا مشہور قلعہ ہے یہ سب جو ہے نہ صرف ہمارے ملک کی عالیشان بڑھاتے ہیں بلکہ یہ ہمارے مزدور کی بھی عظمت کی نشانی ہے گوڑن جی اورڈن جبار اورڈن جی مردن مٹھن مطی مطن گڑت ہوئی کی طرحی مزدور گوڑتی ہیں گاؤں کے لوگ جو ہے مٹی اور دھول سے کتنے مضبوط قلعہ تیار کرتے ہیں یہ مزدور سجو ڈن پک وہائی پنجی محنت جی مزدوری برابر وٹھن تین پر اساں کے باپنجی جان مالہ عزت جی لائے پناہ گا تعمیر کری دین یہ جو مزدور ہوتے ہیں وہ دن رات اپنا پسینہ بہار کر اور اپنی محنت اور مزدوری سے کرتے ہیں برابر کرتے ہیں محنت مزدوری سے اپنا پسینہ برابر کرتے ہیں یہ ہمارے لئے جان و مال اور عزت کی پناہ گاہ کی تعمیر کرتے ہیں کہ ہم اس میں رہتے ہیں ہمیں پناہ ملتی ہے زندگی کی ضرورت اکثر چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مہیت ہوتی ہیں یہ ہاری سارے دن اپنی پسینہ بہاتے ہیں اور دن رات محنت کرتے ہیں اناج سبزیاں اور میوہ تیار کرتے ہیں اسا کہ فارن لائے کپڑوں پن کوری ٹھیان اور ہمیں آرے پہننے کے لئے کپڑے تیار کرتے ہیں ہاری مشینن جو کارخانوں آئے کپڑوں گڑ کری فیکٹری انمان تیار تھی وہ پر یہی اسا سندھی جی کورین جا اٹھل کپڑے جا علشان نمونہ پڑ دن اسی طرح فیکٹری اور کارخانوں میں کپڑے برانے کے مشین کے ذریعے جو ہے یہ کپڑے تیار کری جاتے ہیں یہ علشان نمونے کے کپڑے تیار کرتے ہیں یہ مزدور ہی ہوتے ہیں جو دن رات محلت کر کے ہمیں بہت ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں حالہ خادی ٹھٹا نسرپور کی لنگیاں تھر کے کھیس کٹا غلیچن پھراجی نمونی جمیز پوش چادر وغیرہ سندھی جی کوری ٹھائیون ان کے ڈسی ہی کر دل خوش تھی اسی طرح نسرپور کی لنگیاں تھٹا کے غلیچے کارپیٹ اور جو ہے گھبرے جو ہوتے ہیں کڑھائی کی ہوئے کپڑے میز پوش چادرے وغیرہ اتنی خوبصورتی سے تیار کی جاتے ہیں جسے دیکھ کہ ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے جب ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت پسند آتی ہیں کتنی محنت سے جو ہے یہ لوگوں نے ہمارے لئے تیار کی اور ہم نے استعمال کرتے ہیں مزدورن جی اسان تے ڈوڑا اسان آئیون محنت پیغمبر پن کئی آئیون تیننکری اسان کے کہن با محنت واری کم کان آرز نہ کرن گھڑ جی آئے مزدورن جو قدر کرن گھڑ جی مزدوروں کا ہم پر بہت بڑا اسان ہے اور محنت جو ہے وہ پیغمبروں کا بھی وہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں نے بھی اپنے ہاتھ سے محنت کی تھی اس لئے ہمیں بھی کبھی بھی کسی بھی محنت میں کسی چیز کی شرمندگی نہیں محسوس کرنی چاہیے اور مزدوری مزدوروں کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے ہاتھ سے ہر کام کرنا چاہیے کیونکہ محنت مزدوری جو ہے محنت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے ہاتھ سے کی تھی اور ہمارے پیغمبروں نے بھی کبھی بھی محنت کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محنت کو کبھی محنت کرتے ہیں کوئی شرم محسوس نہ کریں اور ہر کام محنت سے کریں امید ہے آپ اس چپٹر میں ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوں کہ محنت میں کتنی عظمت ہے اوکے اللہ حافظ